اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بڈا فٹس والد سرکار اور میں ہوں آپ کا دوست ملک محمد سبتہ ہیں دوستو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دوبا دیں تاکہ آپ کو میرے ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی ڈیزائننگ کر کے دکھاؤں گا دوستو اگر آپ کو یہ فائل چاہیے تو آپ کو سو ڈی آر میں دوں گا تو جو میرے ابھی سیکھ رہے ہیں دوست ان کو کہوں گا کہ آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنے تاکہ آپ بھی اسی طرح کا ڈیزائن بنا سکیں اور جو میرے پروفیشنل دوست ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنی ای میل اڈریس دیں اور یہ ڈیزائن آپ لے لیں یہاں پر میں اس کی کوپی لے لوں گا کوپی لے لینے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر ڈیزائن میں نے فورڈ بیٹو کا بنائے ہے یہاں پر میں اس کو ایکسٹریکٹ کر دیتا ہوں سارے کو یہاں پر دیکھیں کہ میں نے ایک سیمپل سی ٹرک لے گئی ہے یہاں پر یہ دیکھیں ٹرانسپرنسی ٹول یہاں پر میں لگایا ہوا ہے پہلے ایمیج یہ تھا پھر میں نے ایسے کر دیا یہاں پر اس کو اور اس کو شیفٹ سے سیلیکشن کر کے بی اور سی کریں گے تو اس کے بلکل بوٹم اور سینٹر پہ آ جائے گا یہ ایمیج یہاں پر ہم اس باکس کو کیا کریں گے باکس کو کریں گے اور یہاں پر اس کو وائٹ کلر دے کے ہم شیفٹ پیج ڈاؤن کر دیں گے اس کو میں نے یہاں پر پاور کلپ کر دیا پھر میں نے اس کو جہاں سے پکڑا اور یہاں پر لے گیا اس کو بھی رائٹ کلک کر کے میں نے پاور کلپ کر دیا اور اپنا جو یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کو پیج ڈاؤن کر دیا یہاں تک دوستو ہمارا ڈیزین بن گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو شاپ کا نیم ہوگا وہ آپ یہاں سے لکھ کے لائیں گے ٹھیک ہوگیا دوستو یہاں پر آپ گمبائی بلیک لے لیں گے یہاں پر کلک کر کے آپ نے سمپل پیسٹ کر دینا ہے اپنے فونٹ کو ٹھیک ہوگیا دوستو یہ بہت ہی سمپل طریقہ کار ہے گرافک ڈیزائننگ میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس سے بھی اچھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اگر آپ میری ویڈیوز کو لگتار دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سیکھ جائیں گے یہاں پر میں سلیٹ کرتا ہوں اور کنٹرول دبا کر اپنے فونٹ کو اس کے ساتھ لے جاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو جہاں پر کرسٹ کیسے ہم لیفٹ رائٹ میں لے کر جا سکتے ہیں سارے کو پریس کیا کنٹرول کیو کیا کنٹرول کیو پڑے میں نے بیلے کر دیا ٹھیک ہوگیا دوست یہاں پر لکھا ہوا ہے آٹو کارواش یہ میں یہاں پر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر یہ میں نے ویلکم لے لیا اس کو میں نے آوٹ لائن ختم کر دی آوٹ لائن پہلے ہم دیکھے تھے اس پر سیون دی گئی ہے یہاں پر پھر ہم سیون دیں گے ایف ٹویل دوبا کے ایف ٹویل پر کلک کریں گے تو یہاں پر ٹویل دیں گے سیون دیں گے اوکے کریں گے اور یہاں پر پلس کریں گے پلس کر کے ہم یہاں پر فائیو کر دیں گے اور میں نے وائٹ کر دی اس کے بعد یہ آر فونٹ میں نے اٹھا کر اس کے نیچے رکھ دیا یہ میں نے کیسے چھوٹا کیا یہ دیکھیں شیفٹ کو پریس کیا اور ماؤس کے ریٹ کلک سے میں اس کو چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں سافٹ آپ ساتھ آپ نے شیفٹ ضرور دوبانا ہے ایک بار اگر اس کو چھوٹا کر لیں گے تو اس کے بعد اب آپ کنٹرول اور پریس کرتے جائیں گے کنٹرول اور پریس کرتے جائیں گے تو آپ کا فونٹ اسی طرح چھوٹا ہوتا جائے گا تھوڑا سا چھوٹا کیا میں نے کنٹرول اور پریس کیا اور اس کے بلکل برابر کر لیا اس کے بعد دوستو ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے یہاں پر اس کو پکڑیں گے فونٹ کو اور اس فونٹ کو پکڑ کر میں باہر لے گیا اور آپ کو یہاں پر میں نے لیفٹ کلک کر کے ختم کر دی اس سارے کو میں نے کلک کیا اور ایک بڑھ جہاں پر ویلڈ کر دیا ویلڈ کرنے بعد میں نے اس کو ایکسپورٹ کر دیا ڈیکسٹاپ پہ بھی کوئی بھی نام دے دیا ای پی ایس فائل میں سیو ہو گیا جی یہاں پر ہم اوپن کریں گے اپنے فوٹو شاپ کو اور یہاں پر ہم نے یہ والا دیا ہوا فونٹ یہاں پر فائل فائل زیرو کریں گے اس کی میں یہاں پر ایک کوپ لے لیتا ہوں دوستو آپ کو دکھانے کے لیے کوپ لینے کے بعد میں گیا سیمپل یہاں پر ایف ایکس ٹول بیول اینڈ ایمبوز میں یہاں پر میں نے ہرڈ کر لیا یہ دیکھیں دوستو آپ کا فونٹ بہت تھی اچھا ہو جائے گا اس کے بعد یہ دیکھیں دوستو میں نے یہ تھوڑا ساگر لے گیا اور اوتے کر دیا اوتے کرنے کے بعد اپنے دوستو کیا کاکرنا ہے نیچے والے فونٹ کو اٹھا کر آپ نے perdeчики کر کے آپ نے ساتھ والا بکس پریس کرنا ہے پھر نیچے والے فونٹ کو کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں دوستو یہ کیا کرنا ہے یہ اس کی جو فیل ہے فیل آپ نے بلکل ختم کر دینی ہے کنٹرول شفٹ ا پریس کر کے اپنے کنٹرول اس کر دینے ہے سیو کر دینے یہاں پر دیکھیں کہ آ گیا ہوگا یہاں پر ایڈٹ ہو کر یہ دیکھیں دوستو یہاں پر آ گیا یہاں پر میں نے اس کو اور اس کو گروپ کر دیا اور یہاں پر ہم سمپل رائٹ کلک کریں گے اس کے بالکل درمیان میں رکھیں گے وہ کیسے یہاں پر جہاں بھی ہمارا فونٹ پڑھا ہے اس کو کلک کریں گے شفٹ دبا کر اس کو کلک کریں گے یہاں پر سی پریس کریں گے تو اس کے بلکل سینٹر میں آ جائے گا رائٹ کلک کر کے یہاں پر ہم اس کو پاور کلک کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو ہمارا فونٹ یہاں پر بلکل آ گیا ہے یہاں پر ہم اس کے آوٹ لائن کر دیں گے فور آوٹ لائن آپ نے بلکل اچھے سے دینی ہے اگر آوٹ لائن تھوڑا سی بھی آپ نے خراب دے دی تو آپ کا ڈیزائن خراب ہو سکتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر یہ والا فونٹ لے آتا ہوں یہاں پر ایک تھوڑی سی ٹرک لگی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیکھتا ہوں کہ کیسے میں نے وہ ٹرک لگائی ہے یہ میں نے سیمپل اٹھا کر یہاں رٹھ دیا اس پر میں نے ایک ٹرک لگائی ہے کہ یہاں پر ایک میں نے سرکل لیا اور سرکل کو یہاں پر بڑھا کر دیا اور اس سرکل کو کلر دیا میں نے یہ والا یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے اس کے بلکل سینٹر میں لے ریا اپنے فونٹ کو کلک کر کے شیفٹ باہ کر باکس کو کلک کر کے میں نے یہاں پر انٹرسیکٹ گیا تو نیچے آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ ڈیزائن بن کے آ گیا ہے ان دونوں کو کلک کر کے میں نے ریفٹ کلک کیا لیفٹ کلک کیا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ڈیزائن بن گیا یہاں پر ہم اس کو آوپ لائن بھی دے سکتے ہیں جو ہمارا شیڈو ہے وہ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو شیڈو آپ نے بلکل ایسے دینا ہے جیسے کہ میں دے رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو آپ کا بلکل پرفیکٹ آ گیا ہے یہ ڈیزائن اس کے بعد آپ نے ٹونٹی فور آورز جو بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہوگا آپ نے وہ یہاں پر لکھ دینا ہے اپنے ڈیزائن کے مطابق میں آپ کو صرف آوٹ لائن اور سیٹنگز بتا رہا ہوں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنی کار وغیرہ کو پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کوئی بھی چیز اپنا موبیل نمبر وغیرہ لکھ سکتے ہیں پروپرائیٹر وغیرہ لکھ سکتے ہیں تو آج کی لیتنے ہیت اسلام علیکم دوستو اللہ حافظ